بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کا موقف حرف بحرف بلکل صحیح ثابت ہوا انٹرسیپٹ جس نے یہ خبر جاری کی وہ امریکہ کا موتبر ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے دو ممتاز امریکی اخبار کی بنیاد انٹرسیپ نے رکھی ہے انٹرسیپٹ آن لائن نیوز جاری کرتا ہے اور ایسی خبریں شائع کرتا ہے کہ باقی اخبار ان خبروں کی تردید کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتے جو لوگ پاکستان میں سائفر کو جھوٹ کہہ رہے تھے ان کو چاہیے کہ معافی مانگیں اگر معافی نہیں مانگ سکتے تو کم از کم خموش ضرور رہیں جب عمران خان صاحب روس گئے تھے تو سب سے مشورہ کر کے گئے تھے عمران خان صاحب کو سزا یہ ملی کہ وہ اپنی عوام کے مفادات کو دیکھتے ہوئے روس گئے تھے سستے تیل کے لئے امریکہ کو یہ بات حضب نہیں ہوئی اور اس نے ہمارے ہاں کرائے پر دستیار سیاستدانوں کو خریدا اور ووٹ آف نو کانفیڈینس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو ختم کروا دیا ڈونرل لو سے متعلق عمران خان صاحب نے جو الفاظ کہے تھے وہ بالکل حرف بحرف ویسے ہی نکلے جو انٹرسیپڈ نے شائع کیے عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں absolutely not کہتے رہے اور کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ صرف اور صرف سیاسی مفادات کی خاطر لوگوں سے ووٹ لینے کی خاطر یا ہم کسی کے غلام نہیں ہیں اس طرح کے جو جملے دہراتے تھے وہ صرف اور صرف شبدہ بازی تھے لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہی تھی جو انٹرسیپڈ نے شائع کر دی اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ غلام ہیں یا ازاد ہیں اور جو ازاد ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور جو ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں ان کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو غلامی کی زندگی دیتے ہیں یا ازاد ایک مرال والی زندگی دیتے ہیں جس میں ان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور امریکہ ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرتا رہا ہے جبکہ پاکستان نے بہت ساتھ دیا امریکہ کا اور اس کا حریف رہا اور اپنے لوگوں کو بھی شہید کروایا ایک لاکھ سے زیادہ ہمارے جو قبائل کے لوگ تھے وہ بچارے شہید ہوئے لیکن ہمیں کیا حاصل ہوا سو ارب ڈالر سے زیادہ ہم نے اپنا نقصان کیا اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہیں اگر آج بھی عوام نے اپنا فیصلہ نہ کیا اپنے لیڈر چننے میں تو مستقبل میں بھی کوئی بھی توقع نہیں کی جا سکتی اچھائی کی آج ہے